ایک نوجوان میاں بیوی کے درمیان بحث ہو گئی تو بیوی نے خامن کو کہہ دیا جب تک آپ مجھ سے نہیں بولیں گے میں آپ سے نہیں بولوں گی قسم اٹھا دی خامن 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 ذرا اچھے موڈ میں تھا اور چاہتا تھا کہ بیوی قریب ہو اور بیوی کسی بات پر ناراض تھی بگڑی ہوئی تھی وہ رسپانس نہیں دے رہی تھی اب جب اس نے رسپانس نہ دی تو خامن نئیوں کہہ دیا اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے نہیں بولے گی میں تجھے نہیں بولوں گا تو بیوی تو اس وقت تھی غصے میں اس نے بھی قسم اٹھا کے کہہ دیا کہ اللہ کی قسم جب تک تو مجھ سے پہلے نہیں بولے گا میں تجھے نہیں بولوں گی اب بول چل بند رات تو گزر گئی جب صبح ہوئی تو دونوں کے نواکھ ٹھنڈے ہوئے تو اب وہ سوچنے لگے کہ بھئی پتہ نہیں قسم کون توڑے گا اور کیسے بات یہ شروع ہوگی اُس زمانے میں ہر بات کا مسئلہ عالم سے پوچھا جاتا تھا چنانچہ خامد جو تھا وہ صفیان صوری رحمتلہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ حضرت ہمیہ بیوی میں تقرار ہو گئی تھی اس نے بھی قسم اٹھا لی اور جواب میں میں نے بھی قسم اٹھا لی اب بتائیں ہم کیا کریں ان کا بھئی جو بولے گا اس کی تو قسم ٹھوٹ جائے گی وہ حانس بن جائے گا اُس زمانے میں جو حانس بن جاتا تھا نا یعنی اس کی قسم ٹھوٹ جاتی تھی پھر پوری زندگی کسی کام میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی یعنی وہ معاشرے کا ایک غیر محتبر بندہ بن جاتا تھا بے اعتبارہ بندہ تو ہر بندہ چاہتا تھا بے میں نے قسم اگر اٹھائی ہے تو اس کو پورا کروں اب بی بی بھی نہیں چاہتی تھی میری قسم ٹھوٹے اور خامد بھی نہیں چاہتا تھا قسم ٹھوٹے تو بڑے پریشان کریں تو کیا کریں خامد کے ذہن میں خیال آیا کہ میں امام عریفہ کے پاس جاتا ہوں چنانچہ ان کے پاس گیا جا کے مسئلہ پوچھا امام صاحب اس کی بات سن کے مسکرائے فان لگے جاؤ تم دونوں میاں بی بی بن کے رہو کسی کی قسم نہیں ٹھوٹے گی خامد تو بڑا خوش ہو گیا وہ تو ہستہ مسکرائے تک گھر آیا اسلام علیکم ہیلو ہائے ہوریو جیسے بات ہوتی ہے تو بی بی نے کہا تمہاری قسم ٹھوٹ گئی کہتا ہے کوئی قسم نہیں ٹھوٹی کیسے نہیں ٹھوٹی کہ مجھے ابو حنیفہ نے بتایا ہے وہ چونکہ علم کا زمانہ تھا تو بی بی نے کہا چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں ہم جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں چنانچہ دونوں چلنے لگے تو بی بی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم سفیان سوری جو بڑے عالم ہیں عمر میں ابو حنیفہ رہا ہم چلے سے بڑے تھے چند سال لیکن علم میں ان کے ایک طرح سے شاگر تھے ان کی کتابیں پڑھا کرتے تھے ان کے پاس پہلے جاتے ہیں چنانچہ سفیان سوری کے پاس گئے اسے مسئلہ دیتا ہے ان کا جی کہ وہ تو جب بلے کے قسم ٹوٹ جائے گی کہ جی ابو حنیفہ نے کہا ہے نہیں ٹوٹی وہ کہنے لگے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور میں جا کے دیکھتا ہوں کہ ابو حنیفہ حرام کو حلال کیسے کر رہا ہے خیر ابو حنیفہ رحمتلہ کے پاس آئے تو سفیان سوری رحمتلہ نے آکے پوچھا ابو حنیفہ تم حرام کو کیسے حلال کر سکتے ہو حضرت میں نے تو حرام کو حلال نہیں کیا دیکھو نا کہ ان دونوں نے قسمیں اٹھائیں اب جو بولے گا اس کی قسم ٹوٹے گی نا تو امام صاحب نے کہا کہ حضرت آپ ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں بات کی تہہ تک پہنچیں قسم نہیں ٹوٹی کیسے نہیں ٹوٹی ان نے فرمایا اس طرح کہ پہلے خامر نے قسم اٹھائی جب تک تم مجھ سے نہیں بولو گی میں تمہارے ساتھ بات چیت نہیں کروں گا اور یہ سنتے ہی بیوی نے بھی قسم اٹھا دی تو بیوی نے قسم تو اٹھائی مگر خامر کے ساتھ بول تو رہی ہے نا تو خامر کی تو قسم پوری ہو گئی اب رہ گئی قسم بیوی کی تو میں نے خامر کو کہا کہ تم جاؤ بیوی سے بات کر لو تو اس کی بھی قسم پوری ہو جائے گی میں بیوی بن کر رہو تو یہ جو ہوتا ہے نا بات کی تہہ تک پہنچنا یہ علم نافع کی دلیل ہوتی ہے